بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم اور آپ لوگ کیسے ہیں اللہ کے شکرم بھی چیتا الحمدللہ آپ کو دعا چاہیے اور اللہ کے شکرم روزی بھی پورے آرہا ہے اور آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور اپنے کچن میں ریسی بھی بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں قطمی قرآن کے نیاز جو ہم دلائیں گے اس کے لئے ہم یہاں پر بنا رہے ہیں بالو شاہی اور یہ بالو شاہی جو ہے نا بلکل بہترانے والی نا بنا رہے ہیں ان کی شوک پییو بلکی ہے بہترین ایسی بنا لئے تھا انشاءاللہ تو ہم نے سوچا کہ ہم گھر پہ بناتے ہیں ساو برسل ہی اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پہ محلے میں باٹے ہیں تو بہترین اچھا لگے گا اسی بہترین اچھا لگتا ہے کہ ہم بہترین غلاجا برداتے ہیں وہ بہت مجدادر ہوئے تھے بہترین اچھا لگتا ہے ہم بنا رہے ہیں ڈیڑھ کلو میدے میں ایک پاؤ گھی اور اس میں ہم پانی ڈالیں گے ڈیڑھ پیالی جس میں ہم نے گھی نکالا یہ ایک پاؤ کی پیالی تھی تو یہاں پر میں نے ایک پیالی یہ ڈال دی اور آدھی پیالی اور ڈالیں گے بسم اللہ یہ ہم نے کھی میں پانی شامل کرتے ہیں اچھا یہاں پر ہمیں ڈالیں گے اس کو پھولانے کے لئے بالو شاہی کو پھولانے کے لئے کیونکہ بالو شاہی کا پھولنا بہت ضروری ہوتا ہے تبھی یہ اچھی بنتی ہے تو یہ ہے المونیا ہم اچھا یہ جو نا مٹھائی والے ڈال دیں اگر آپ کے پاس یہ نہ ہونا تو آپ بیکنگ پورڈر ہے نا وہ ڈال سکتے ہیں تو یہ میں ڈالوں گی اس کے اندر تین چمچ بھر کر ایک دو اور یہ تین تین چمچ ڈال دی اچھا اب اس کو جو نا ہم مکس کر لیں گے تاکہ یہ گھل جائے بس اللہ اچھا یہ جو نا آپ بزار سے بھی لے سکتے کے 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 المونیا جو مٹھائی میں ڈالتا ہے نا تو ہمیں وہ چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا تو آپ تقریباً سو گرام کے قریب لے لیں کیونکہ میدہ جو نا یہاں پر ٹرکلو ہے اچھا یہ جو ہے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں میدہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اچھا میدہ جو ہے نا چھاند کے رکھا باتا یہ رگ دے باتا ہاتھ میں نے اچھے سے واش کر لیے تے اور اب جو ہے نا اس کو ہم دونوں ہاتھوں سے اس کو مکس کریں گے اور ہے کہ اس کے لئے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے گھی اور پانی کو گھی پانی اور علمونی ہم کی ڈالات ہیں اس ہی میں ہم میدہ ڈال کے اس کو اچھا سا ہم دونوں ہاتھ سے اس کو اچھا سا مکس کریں گے اچھا سا مکس کرنا ہے تاکہ جب تک یہ جزب نہ ہو جائے گھی اور پانی اس کے لئے تب تک ہم اسی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اچھا زہا تر سب کے گھر پہ مٹھائیاں ضرور بڑھتی ہیں اس دن کے لئے قرآن کا دن ہوتا ہے بہت ہے مدرسوں میں مسجد میں سب جو مکمل کرتے ہیں تو بڑا اچھا رونک دن ہوتا ہے اور یہ دیکھیں نا ہم کیوں خوش نہ ہو اس مہینے میں قرآن پاک نازی لوا اور اگر قرآن پاک نہ ہوتا تو ہمیں جینے کے ہمیں صحیح کا کسی آتا ہمیں کسی پتت کرتا ایک چیز کا جو طریقہ ہے قرآن پاک میں واضح کا بدا دیا رشتوں کا بتایا میہ بی بی کے حفور والدین کے حفور مہین بھائیوں کے رشداروں کے مہلے کے اور ہمیں جینے کا صحیح کا بتایا ہر چیز ہمیں بتایا اچھی زندگی گزارنے کی اور بہتر زندگی گزارنے کی اللہ پاک میں ہر چیز جو ہمیں رائے اداعات بیچے تو اس کو ہمیں جزدان چڑھا کے نہیں لگنا بلکہ روز ہمیں پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور سمجھ کے پڑھیں اور ماشا اللہ ماشا اللہ مہین بہترین کیا ایک قرآن پاک دوار تو بس میں کہتے ہیں تھوڑا پڑھیں سمجھ کے پڑھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں بلے ایک لائن ہی پڑھیں گے رشت اللہ پاک تو نکتا نواز ہے وہ تو نکتے پہ نواز دیتا ہے اگر آپ دل سے سمجھ کے پڑھیں گے تو وہی بہت ہے موٹر نے کتے پڑھیں گے ماشا اللہ سے میرے دیکھیں تیسرا ہوا ہے بھئی یہ تو ماشا اللہ یہ تھی قرآن حافظ ہے پہلے تو یہ سانسٹ پڑھیں گے بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ روز ہی بھی رکھ رہے ہیں وہ ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ روٹین وہ بھی عبادت ہی ہے بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اللہ پاک نے اسے سکتی لکھیں ہمارے اسلام میں اللہ پاک نے بہت ہی اچھا بہت ہی پیارا دین دیا ہے اسلام دین اسلام سکتی کا مذہب نہیں ہے سکتی کا نہیں ہے پہلوں کے طرح کیوں کہ آپ نماز جو اللہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ تو کبھل کرنا اللہ پاک نے چھوڑنے کی محافی نہیں چھوڑنے کی محافی نہیں اس کو اسی طریقے سے محصتی روں گی اس کو میکس کر دیا اور میکس کرنے کے بعد تھوڑی سی مکھی لگائی اب یہ تیار ہو گیا اچھا یہ بہت ہوتا ہے اب مطلب کڑھائی کے چولک اور اس میں آئل آلو اچھا بیسے گھیر میں ڈالتے ہیں تو یہاں پر ہم آئل 2 کلو تکریباً آئل ڈالیں گے اس کو فرائی کرنے کے لئے ہاں پر میں پیڑے بنا لیتی ہیں بالو شائی کے لئے اچھی بڑی ہمیں بالو شائی بنانے اپنے مڈے پیڑے بنا لیں یہ چڑ گئی ہے کڑھائی یہاں پر میں نے بالو شائی کے پیڑے بنا لیے بنا رہیوں میں ابھی موتر میں بنائی گی میرا ساتھ ایسے گول گول کر کے دونوں ہاتھ سے انگوٹے سے اس کو دبانا ہے ٹھیک ہے صحیح ایسے گول گول کر رہا ہے پھر انگوٹے سے دبانا ہے جیسے دونٹ 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 کی طرح تو اسی پیڑے بنا کر اور انگوٹے سے اس طرح سے پریس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر گڑھا آتا ہے تو یہ بڑا خوبصف لگتا ہے اور اس میں چاشنی وغیرہ اچھے سے اس کے تک آئی نہیں ایسے گرم ہوگا ہم یہ بنا بنا کر رہ دیتے پھر اس کے پاس پڑھا کر رہی جیسے اچھا لگ رہا ہے آئی ساپ کرنے کے میں نے آپ کی طریقہ بتایا تھا تو اگر یہ آئی بند ہو جائے تو آپ اس کو ساپ کرنے کے سے بڑا بہترین طریقہ تھا میں دیکھ رہی ہمیں ہمیں یہ تو واقعی بڑا ساپ ہو گیا جب ہمیں نے ساپ کرنے یہ تو زبردست طریقے سے ساپ ہو رہا ہے بہترین بہترین تو یہاں پہ ہماری بالو شاہی ہیں وہ تجارہ ہو لی ہیں گول گول بالو شاہی مزدار سی اچھا ایک بات ہوتا ہے آپ کو میٹھے میں کی اچھا لگتا ہے مٹھائیوں میں کی اچھا لگتا ہے مٹھائیوں میں بہترین سب سے اچھی لگتا ہے اور جب میں امی کے ساتھ جاتی تھی اپنے پہ چھوٹ کر رہتیں 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 بہت آپ کے ساتھ ایسا ملہ جائیں اسی� guzب سے کچھ پڑھا ہے اورا بھی چاشٹی بھی پناہ گیا یہ پہلے اس کو ایسا ایسے کرنا ہے ۔ چوک 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 پہلے اس کو ایسے پکرنا ہے اور ایسے ۔ آئیسے کرتے ہیں یہ کسے ہو رہی ہے آپ کو خراف ہو گئی ہو گئی حسن، دیکھ رہو آپ کی مممہ نے کسی بنایا آپ کی مممہ نے کسی ہو رہی ہے یہاں پہ ہمارے تقریباً بالو شاہی بن چکی ہے یہاں پہ ہمارے تقریباً بالو شاہی بن چکی ہے اچھا یہاں پہ ہم تیل کا ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے تھوڑا سا توڑ کے دیکھیں گے ہم جی اس کے تار ڈال رہا ہے تو یہ ہم نے اسی بالو شاہی میں سے توڑ کے تھوڑا سا ٹکڑا ڈال دیا ابھی دیکھیں گے اس کا ٹیمپریچر کیسا ہے یہ آنا شروع ہو گیا یہ آنا شروع ہو گیا یہاں پہ آ گیا یہاں گیا یہاں گیا تیل کرم تو ہم اس کے اندر ڈالنا شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ اس کو دیپ فرائے کرنا ہے گولڈن براون کلر آنے تک بسم اللہ جب چیزیں گے یہاں گا Warriors یہاں گا سلام یہاں گا یہاں گا یہاں گیا اپر آنے لگ گی ابھی یہاں تو یہاں گیا آپ نے پھول رہے ہیں ابھیاں وہ بھی اپر کسی تیر رہتے ہیں وہ بہت فزی کے بینے وہ آگے وہ آنے شروع ہو گئی جس ہر اسمال آئی نہیں ہوتی ہاں اسے آنے شروع ہو گئی اچھا اس کو میڈیوم فیلم پہ جو ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں ابھی تھوڑی جو نا جو اپنے پہلے داری تینا وہ اپر آگئی جو بات بیو داری تینا وہ بھی آنے والی ہیں وہ بھی اندر پیلیں گے تو تیل پہ اپر آ جائے گی ہاں بہت ساری بنے گی تو 5kg ہاں 5kg بنے گی وہ آگے دیکھو ساب آگے پر آ جاؤ آ جاؤ تو جی بالو شاہی جو ہے اب ہم اس کو چمچ کی مدد سے تھوڑا سا ہم اس کو پلٹ لیں گے کیونکہ ابھی یہ تازہ ہے اگر ہم کبیر سے چلائیں گے تو یہ پیٹ سکتی ہے ابھی اس کے بعد ہم فیلم کو کم کر دیں گے پلٹنے کے بعد تاکہ یہ لو فیلم ہے اچتا 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 اگر ہم ساری ایک ساتھ پلٹنے چاہیں تو یہ بکھڑ جائیں گی بکھڑ سکتی ہے بکھڑ سکتی ہے جو ہم نے پہلے ڈالی دی نا ہم پہلے اس کو پلٹ رہا ہے اچھا فیلم میں نے جو انا لو پہ کر دیا ہے بسم اللہ کلرانا شروع ہو گیا تو اب ہم اس پرچے سے چلائیں گے پہلے تو ہم نے اس کو پلٹنے دیں چمچ سے کسی بھی اسی چیز سے پلٹ لو چلائیں گے اب دونوں سایڈ سے ہو گیا پہلے تو سکول گیا اچھا ہو گیا وہ مینے کی بنایتے چٹکھارے آپ لوگوں نے میگی والی بیٹی چٹکھارے بناتے ہیں بڑے مدے کی بنایتے ہیں کون کون وہ ریسی بی ٹرائے کر رہا ہے ہاں وہ سکول کی ریگا بہت مدے ہیں چٹکھارے ہمارے ہمارے پہلے ہمارے پہلے چلائیں گے ہمیں چھوڑے ہمیں چھوڑے ہمارے پہلے یہ نہیں دا خوش تو pole اس کو کیا فرقا کریں کیا اس کے ہمارے سے ہمارے پڑا کریں یہ ٹھیک پہلے جو ہم نے ڈالے دے بارو شاہی کو ہمیں نکالیے اور پسو کھٹا ہوں کھٹا ہوں ماما ہمیں گناہی نہیں بیٹا ہمیں گناہی نہیں ہمیں گناہی کھٹا ہمیں اپنے پاکا رہے ہیں ہمیں نیچے بیٹھے بناھیں جیوٹا ہے لجو یہاں پہ ہماری بارو شاہی وہ یہاں پہ پر فراہ رہی ہیں موٹر کرائے رکھے چاشنی بنانا شروع کرپس چینی ڈالا اور اس کے اندر سوا کلو میں ڈالیں گے تقریباً تین مگ پالی کے کرائے رکھو یہ لو کہا مبھیک ہے یہ کھا گیا یہ کھوں گو وہاں مانگ رہا ہے یہ دال دی اممی اس میں لو اس میں ہے نا یہ پانی دال دا وہاں مانگ رہا ہے دے دو میں یہ سارے پانی اممی کچھوں گی ہے بتین مگ یہ کیا ہاں خود ہوسین مانگ رہا ہی ہے اب ہوسین کو کھلایں گے گرہ میں گرہ میں پورے لار دیا پانی گرہ میں کنڈی ہو جائے گرہ میں بچھا آجو ہی ڈیر коہ ڈیر 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 کیا بھی اچھا تاٹھ رہے ہیں اچھا نظر پڑھنا چلو کیا بلکل پڑھ کیا 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 کی 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 اس کے لئے ہمارے ملے پر آتے ہیں ہمیں ہمارے پیورز اور ان کو ہمارے پیورز اور ہمارے پیورز اور پیورز بھی ترینی آپ نے بنا سکر رہے ہیں چاشتی بن گا یہاں پر ہمارے بالو شاہی پرائے ہیں اس میں کرا را را شروع ہو گیا چاشتی بھی تقریبا بھی بند چکی ہے چار پا چھوال لائیں گی تو ہم اس کو بند کر بھی یہاں پر چینی بھی پیورز بھی ترینی اپنے دوسری بارو شاہی پررکے چاہی کاری کچھ کری یہاں پک طور پر اوپا بند چاریر کری ترینی اور یہاں پر پیورز بھی ترینی پر اوپا بند چاشنی بھی ترینی صحت اٹھا ہمارے پیوری تو پیورا ہم اس میں چاشنی بھی پیوری ابھی یہاں پر نکال چاریر ماشوالہ رب درس ماشا اللہ یہ حسین نے بہت شور مچا رہا کھا ہے بالا شاہی ہی بن گئی اور نیچے گل گئی یہ ہے چاشنی اچھا یہاں پا جو پہلے جو فرائے کریدی وہ ہم ڈالیں گے یہ چاشنی میں ہاں اس کو کھا کرنا ہے ہمیں بھی دو بے دیب کرنا ہے اس کو پچھے سے پڑھا ہے اس کو دیبا ہے ہاں ہلک ہلک سا تھوڑا اس پہ بابل زہر ہے اس پہ بابل زہر ہے اس پہ نیچے گھرگی تو یہ پہ لے ہاں یہ بابل زہر ہے یہ چاشنی اچھا چاشنی پیتی ہو جب اتنی گول مطول ہو میٹھا جا نا وہ میٹھا کھانے سے موٹے ہوتے ہیں میں تو بہت چاک سے کھاتی ہوں میٹھا تو میں نہیں لگتا یہ کہتے ہیں نا میٹھا کھانے سے زیادہ موٹے ہوتے ہیں کسی کسی کو لگتا ہے کسی کسی کو نہیں لگتا دیکھو کیسے ببل دا رہے ہیں گول 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 پیاسی پیاسی تھی بیچاری کب سے چاشنی کو پی لیا ہے اب اس میں بوز نہیں آرہا تو میں اس کو نکال لیں اور کڑائی جو دیل جو تھا وہ ایک سائٹ پر رکھ دی ہے تاکہ ہمیں کام کرنے میں سانی ہوتے چاشنی ہے نا تھوڑا اتیاز سے کام کرنے پڑتا چیٹیے بھی آجاتی ہیں فوراں اور گرم بھی ہے اس کو کھرمے بھی بولتے ہیں ہم تو کھرمے بھی بولتے ہیں بالو شاہی بھی بولتے ہیں بول کیا بولتے ہیں بارمے بالو شاہی ہیں باب باس سی طریقی سے سارے جو انا بھرمے بوں вот تو دالن میں اقترا نہیں tasks میرا ہوتا ہوتا گھرمے چیٹیے میں یہ بروز تو بناتے نہیں ہیں کبھی کبھی بس شوق میں بنا لیتے ہیں لیکن اچھی منی ہے پرپیکٹ یہ دکان کول سکتے ہیں ہاں یعنی ہم علوائی ہیں کئی چھپا ہے علوائی کہیں کئی چھپا ہے کہیں کئی چھپا ہے کہیں کئی شیف اندر چھپا ہوا ہے علوائی بھی ریسرنٹ کا شیف بھی میں اب یہاں رہے ہیں تو جی آب ہی تو ہم نے نکال لیے بارے سائی اور اب جو ہم ڈال رہے ہیں بسو اللہ اچھا ہلکا نیم کریں چاشری میں جو انا اس کو ڈالنا ہے چاشری اگر ٹنڈی ہو جو لگیتا ہے ہاں 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 کرم کریں اس سے دکان کچھا جائے تو اس کو ڈالیں گے اس میں اس میں لگتے ہیں ٹائم ہمارا کم لگے تو ہم نے سب ڈال دی اس کو چلاتے رہیں گے تو در دی ایک کمیرٹ اس کو چیئے نکال لیں گے اچھا کران کے حوال سے جو میں یہ کہنا چاہوں گی تمام ماں کو جو بچوں کو پڑھا لے تھی قرآن پاک تو ان کو روز کہا کریں کہ آپ تھوڑا آپ دیر بیٹھ کے پڑھا کریں کرانے پاک آدھت ڈالیں یہ نہیں ہوتا جیسے ہوتا ہے ہمارے چھوٹے بچے نے مکمل کر لیا قرآن پاک اور اور جو ہے نا آدھنے پاک جیسے خوشی کی تو بات ہے مگر یہ کہ ممہ آپیں برکیم میں روز آنا پڑھنا چاہے تھوڑا کو تو جی روز کیامت والے دین ہمارے نبی پاک صلی اللہ پاک سے یہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن پاک چھوڑ دیا تھا اور ہاں جنگی پڑھنا چھوڑ دیا اچھا لوگوں کے موہ پہ ہوگا مگر دل میں قرآن پاک نہیں ہوگا یہ بھی کیامت کی نشان اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ آج کل پتا ہے کیا کرتے ہیں بس قسم کھانے کیلئے جو اس کو یوز کرتے ہیں بہت اچھی بات کہیے آپ نے کہ قرآن پاک کو قسم کیلئے یوز کر لیتے ہیں پڑھنا ان کو کچھ نہیں ہوتا قسم کے بیج میں لیا رہا رہا بلکل بھی اس کو آپ جیسے مطلب نیک قسم کھانے چاہیے ہاں اگر آپ دیکھ رہے ہو آپ سچے ہو آپ دیکھ رہے ہو آپ کا کوئی گوا نہیں ہے اور آپ کا رشتہ خراب ہو رہا ہے یا آپ کسی کی جان کو خدرہ ہے اور آپ کی بات سچ ہے تو آپ شہادت کے طور پہ آپ تک قرآن کی قسم آپ کھا سکتے ہو یقین دیرانی کے لئے جو بلکل جیسے جان پہ بن گئے کسی کی اور جیسے جان پہ بن گئے اور جیسے بھی بھی کرسٹہ اللہ نہ کرے وہ ختم ہونے پہ آرہا ہے آپ کو ڈر ہو رہا ہے مگر یہ نہیں ہے اس کی قسم مطلب اتنے مہموں پہ چاڑی بھی ہوتی ہے کسم کھانے کے لئے قرآن پاک نازل نہیں ہوا بھئی یہ ہماری ہدایت کی کتاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی کے طور پہ نازل ہے اور اس کے بعد کچھ ایسی چیز نہیں ہے جو نازل ہو نہیں آخری قرآن پاک آخری کتاب ہے آخری کتاب ہے اور یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ یہ ہماری راہ ہدایت کی کتاب ہے اور ہمارے اللہ نے بھیجی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم رمضان میں پڑھتے ہیں تو ہم نے ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش پاتے ہیں تمام جتنے بھی امتی ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں جن کے شدار ہیں جن کے ماباپ ہیں جن کے کوئی بھائیو ہیں جو بھی عجید و قارب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لئے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے تو یہاں پر جو ہے نا یہ بالو شاہی بن گئی اور ہم نے جو نا جب بھی ہم بناتے ہیں وضو کر کے صاف طریقے سے بناتے ہیں تو اللہ پاک خود با خود برکت دے دیتا ہے اور ذائقہ بھی دے دیتا ہے تو آپ بھی جب بھی آپ کھانا بھی پکائیں وضو کر کے بنایاں بغر وضو کے کھانا بھی بنایاں اچھا اب جو نا اس کو تھوڑا سا ڈیکورڈ کر لیتے ہیں آپ چاہے دے چاندی کے ورک لگا دے توڑے پسٹے ڈال دیں اور اور ابھی جو ہم اس سے بنا کے ابھی ہم بات بٹوائیں گے تو جی اب یہ کرمے جو نا اب ہم اس کو لگا رہا ہے بلکہ سجا رہا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب جو نا اس پہ ہم چاہوں تو چاندی کے ورک لگا دوں وہ مل نہیں رہے مجھے کہاں رکھے ہیں تو یہ پسٹے ہم نے کاتے یہ ہم تھوڑے تھوڑے جو نا اس پہ لگا دیں روپ سیاں فائنل تچ اپ تو جی آج ماشاءاللہ ہمارے جو نا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے نا تو لائک ضرور کر دیا کریں اور اس سے ہمیں نا حوصلہ حوصلہ ملتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے جب کوئی اچھا کام کرے نا تو تعلیم کر دیا کریں تو ابھی بات ہو رہی تھی قرآن شریف کے لئے لبی پاک قیامت کی روح شکایت کریں گے کہ میری سمومت نے اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو واقع بات دراصل یہ ہے یہ واحد کتاب ہے جس کو لوگ پڑھ رہے اور سمجھ نہیں رہے جبکہ اس کو سمجھنا لازمی ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ شکایت ہو رہی ہو اسی بات کی ہو رہی ہے کہ پڑھتو رہے ہیں رٹ تو رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے آج جو خرابیاں ہو رہی ہیں دنیا میں مسلمانوں سب سے زیادہ اسی بیاس ہو رہی ہیں کہ ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں بچپنے سے پڑھتے آ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں کوئی کوشش نہیں کر رہا اس کے معنی کیا ہے یہ اس نے پڑھا دیا اس کی بات پہ یقین کر لیں گے کہ یہ ہے آپ کو پڑھا دیا گیا ہے کہ نہیں آپ نہیں سمجھ سکتے نہیں بھائی سے ہدایت کی کتاب اللہ خود بول رہا ہے کہ ہدایت کی کتاب ہے جو اس سے ہدایت لینا چاہے اور میں سمجھتا ہوں بہت آسان ہے اگر سمجھنے والا اس کو سمجھ نہیں کریں تو قرآن جب ہی ہے جب اس کو آپ سمجھیں اگر نہیں سمجھ رہے تو اس کا کوئی ڈیلڈ نہیں نکلے گا کبھی بھی کوئی بھی کتاب ہو جب تک آپ اس کو اس کو نہیں سمجھیں گے یا ڈاکٹری کی کتاب ہو کوئی بھی کتاب ہو جب تک آپ کو معنی نہیں پتا ہوں گے تو یہ واحد دنیا کی کتابیں جس کو لوگ پڑھتا رہے ہیں لیکن سمجھنے والا کوئی شئی نہیں گا جب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے فخر سے بتاتے ہیں ہمارے ہمارے بچوں ڈاکٹری کی کتابیں ہمارے بچوں نے یہ کر لیا تھی موٹی موٹی بچوں کتابیں پڑھ رہے ہیں اگر ان سے کچھ آپ کو ایدنامہ یاد ہے اے ایدنامہ کیا ان کو کل ہوا لاؤں آہد بھی یاد نہیں ہو اور میں ایک باب اور ایڈ کروں ہوں اس میں شاید کہ میری نظر میں یہ گناہ کبیرہ ہے جو ہر مسلمان کر رہا ہے جو قرآن تو نہیں سمجھ رہا ہے کوشش کریں کوشش کریں کوشش کریں گے بہت آسان ہے آپ پڑھیں تجربے کے ساتھ پڑھیں اگر ایک سپارہ پڑھیں تو کم سے کم اس کی دو لائنہ آپ ترجنوں بھی کریں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں اس کا جو سب سے بڑا جناہ کبیرہ ہم لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور جب قرآن کو نہیں سمجھ رہے تو ہماری نمازی بیکار ہر چیز بیکار ہو رہی ہے کیونکہ مہین چیز ہے سمجھنا اور سب سے بڑی چیز ہے جو شکایت اللہ خود قرآن میں کر رہے ہیں نبی شکایت کریں گے تو اس سے بچے آدمی اس سے اسی صورت میں بچ سکتا ہے بہت آدمی یہ کرتے ہیں کہ وہ گھر کے اندر رکھیں گے ہم تو برکت ہوگی کی کہ اس کی تلابت سے برکت ہوتی ہے بگر برکت کے علاوہ اس کو جو ہم کر کے عمل کریں گے ہماری رائے نجاہ ہماری خرابی ہیں ہم سمجھ دے رہے ہیں تو اس کو عمل نہیں کہتا ہے آپ اس کو پڑھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمان جو عربی زبان نہیں ہیں عربی ہوگا تو ہماری ہوگی سمجھ لیکن اس کے علاوہ مہین چیز ہے کہ قرآن کو سمجھیں اور سمجھ کے پڑھیں آج اپنے آج اپنے جو حضر قرآن پاک کی جو اپنے نیاز کی قرآن اس کو قرآن کی oh اپنے پاک کیا تو صاحب سمن ничего مہیند صاحب بصوصے تو بصوصہ ہمارے بالو شائی کی ریسی بھی تو پاس ہو گئے سب کو پسند آگئی اور یہاں پر ہم اپنی ویڈیو اند کریں گے تو جی ابھی ہم رائیں گے میں حصے بنائیں گے حصے لگائیں گے اور جسی بھی کروائیں گے سب میں انشاءاللہ تو پھر انشاءاللہ ملاکاتو کی نیکس ویڈیو میں آپ لوگ اپنا بہت سکار رکھئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ تو تب تک کیلئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ